بلاخر کلامیٹ چینز کی وفاقی وزیر زرتاج گلد صاحبہ نے اس پر نوٹس لیا جس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے غیر میاری وائٹننگ کریمز منانے والی ان کمپنیز کے بارے میں کیا کہا ملاحظہ فرمائیے انہی کی زبانی کتنا کو آپ سمجھ چٹا کریں گے جو خواتین پاکستان میں رہتی ہیں اور جو کاسمیٹکس انڈسٹریز پاکستان کے اندر کریموں کو ہینڈل کرتی ہیں وہ جس پلیٹ فرم سے سننے کہ کلائمیٹ چینج کی جو ہماری منسٹری یہ موق اٹس گلن ٹو ٹیک اٹس رسپونسیبیلٹی اور ہم خواتین کے اندر اویرنس بھی پیدا کریں گے آپ کو روکیں گے بھی کیونکہ دس روپے کی کریم کی خاطر پندرہ روپے کی کریم کی خاطر وہ جو آپ نے لوگوں کو ہیومینٹی لیول سے نیچے گرا دیا ہے کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہو سکتے جب تک آپ چٹے نہ ہو غیر میاری بائٹنی کریم بنانے والی کمپنیاں کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کی یہ دکانداری بہت جلد بند ہونے والی ہے جس میں انہوں نے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے نجانے کتنے لوگوں کو آج تک کینسر کے موزی مرض میں دھکیل دیا ہے میاری اور خطرناک کیمیکل سے پاک وائٹنی کریم بنانے والی کمپنی ہیمانی کے روح روام مصطفیٰ ہیمانی میاری وائٹنی کریم کو کیسے ڈسکرائب کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے انہی کی زبانی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سب سے پہلی چیز جو مارکٹ میں یوز ہوتی ہے وہ مرکری یوز ہو رہی ہے یہ وہ اجزہ ہے جس سے لانگ کم میں جا کے کینسرز ہو رہے ہیں میں اپنی پروڈکٹ کے اندر ہربل ایکسٹریکس کو یوز کر رہا ہوں میں گولڈ ایکسٹریکٹ ڈال رہا ہوں میں لکرائیس ایکسٹریکٹ ملبری ایکسٹریکٹ دیگر جیل وغیرہ میں اپنی پروڈکٹ میں ڈال رہا ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ میری پروڈکٹ کو دنیا کے کسی بھی لیب میں اس کو لے کر جائیں we are the only company in پاکستان who got the EQM EQM یعنی Emirates Quality Mark certification ہمیں government of UAE نے دیا ہے اب ایک فیصلہ عوام کو کرنا ہوگا کہ عوام کو ان غیر میاری وائٹنگ کریمز کا بائی کارٹ کرنا ہوگا اور دوسرا فیصلہ کرنا ہوگا ان غیر میاری کریم بنانے والی کمپنیز کو کہ کیا وہ جیل میں جانا چاہیں گے یا پھر اپنا یہ کالا دھندہ بند کرنا چاہیں گے